آپ نے جتنے بھی ویب سائٹ جیسے بھی آپ نے بنائی ہے اس کے جتنے بھی فنکشن ہے جیسے اب میں یہ بتا رہا ہوں اب جیسے یہ والی سیٹنگ ہے کہ یہ اس پلگن کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے کسی کون کون سی چیزیں جو ہے نا کسی یوزر سے ہم لوگ ہائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سکرین ریکارڈ کرتے جاؤ اپنے کمپیوٹر کی سکرین ریکارڈ کرتے جاؤ تو اب میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بول رہا ہوں ایسے سمجھا رہا ہوں میرے کمپیوٹر کی سکرین ریکارڈ ہو رہی ہے کمپیوٹر کی سکرین ریکارڈ کر کے یعنی ایکسپلینر ویڈیو آپ نے بنا لینی ہے یعنی جو بھی مین پوائنٹس ہیں آپ کی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے اندر جو بھی مین پوائنٹس ہیں جو بھی اہم چیزیں ہیں کسٹومائزیشن ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ کو آنے والے وقت میں ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ وہ ان کو ایڈٹ کرے ان کو چینج کرے تو اس کے اپنے ایک ایکسپلینر ویڈیو بنا کے اسے دے دینی ہے تو اسے کیا ہوگا کہ کہیں پہ بھی کلائنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرنے کی بجائے وہ ویڈیو دیکھ کے وہ اپنے معاملات سیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کون سا سافٹیئر یوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کون سا سافٹیئر میں یوز کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سکرین ریکارڈر کے نام سے یہ ہے ایک سافٹیئر یہ سافٹیئر میں یوز کر رہا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں اوپر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی تو اس سافٹیئر کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے دوسرے چینل پہ تو وہ اس کی لنک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سے ایکسپلینر ویڈیو بنا لینی ہے ایکسپلینر ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے اسے اپلوڈ کر دینا ہے جب آپ ایکسپلینر ویڈیو بناتے ہو تو اس ایکسپلینر ویڈیو کو آپ نے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے اسے یہ کو انلسٹ کر دینا ہے یہ میری تو پبلک ہے یہ والی ویڈیو اسے انلسٹ اگر میں اسے انلسٹ کر دوں تو ایک سپیسیفک لنک کے تھو ایک سپیسیفک یوزر دے سکتا ہے یعنی جس لنک بھیجوں گا وہ دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تو انلسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیف چینجز پہ کلک کر دینا ہے یعنی اپلوڈ کرنے کے بعد انلسٹڈ پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے انلسٹڈ ویڈیو ایسے ڈال دینا ہے جب آپ انلسٹ کر دو گے تو یہ صرف کلائنٹ کو ہی شو ہوگی جس کو آپ لنک بھیجو گے تو ایکسپلینر ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کو لنک بیج دینا ہے جہاں کہیں بھی آپ کے کلائنٹ کو مسئلہ بنتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے اپنے وہ مسئلہ حل کر لی گا